موسیقی 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 بات یہ ہے کہ پاناما میں تقریباً کوئی پانچ سو ساڑھے پانچ سو لوگ تھے پانچ سو ساڑھے پانچ سو لوگ میں اگر آپ میجورٹی اٹھا لینا تو اس میں میجورٹی اپوزیشن یا دوسری جماعتوں میں یا دوسری جگہوں میں لوگ تھے لیکن بات یہ ہے کہ اگر چھے مہینے لٹکائے گئے تو وہ ساری اس میں حکومت کی کا کہیں پہ بھی نہیں ہے اس میں دوسرے لوگ بھی تھے جو آٹکا رہے تھے ہٹکانے کی پوزیشن حالی کہتی کہ آپ تین جگہ ڈیسائید تو کرنے تو کون پالٹی تھی سب سے بڑی تحریک انصاف تھی آج اگر سپریم کورٹ کا متفقہ ہو گیا وہاں پہ وہ نوٹس آ گیا سب کو نوٹس مل گیا تو وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا سامنے ساپا کچھ آ جائے گا سامنے شمنان صاحب آپ کی طرف بڑھتی ہوں آپ کے موقع آپ کے موقع فرکتے ہیں اس حوالے سے آپ نے بھی سمیولا صاحب کی بات سنی جی میرا خیال ہے کہ یہ سارے ڈیلینگ ٹیکٹکس ہیں ہم نے سات مہینے اس چیز کا انتظار کیا ہے اور ٹی او دوراً عوام کے پاس جانا پڑا ہے کیونکہ ہم نے ہر دروازہ کٹ کٹ آیا ہے نہ میڈیا نہ اپنا یہ ایف بی آر نہ نیب نہ سپریم کورٹ کسی نے ہمارا ساتھ نہیں دیا اور اب ہم اس چیز کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی تو یہ کہہ رہے ہیں اگر یہ سچے ہیں تو ڈر کس بات کا ہے کیوں نہیں اپنی چیزے سامنے آتے کیونکہ چور ہیں اس لیے سامنے نہیں آتے اور کوٹس کے پیچھے چھپنا چاہ رہے ہیں اور این اس دن انہوں نے رکھا ہے کہ ہماری اس مارچ کو خراب کیا جائ مگر ہمارا انشاءاللہ ارادہ پکا ہے اور ہم عوام میں جا رہے ہیں اور اس کو لیکن شبنم صاحبہ یہاں پر آپ لوگ نظر ثانی کر سکتے ہیں کیونکہ سپریم کورٹ کی جانب سے جو آج ایکشن لیا گیا ہے ایک اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے جس میں فرس نومبر کو کہا جا رہا ہے کہ فوری طور پر جواب جمع کروایا جائے وزیراعظم صاحب کو ان کے جو بچے ہیں ان کو نوٹسز چاری کر دی گئے ہیں ساگدار صاحب کو نوٹس چاری کیا گیا گیا ہے پہلی نوم ممبر کو جواب جمع کر آئے جائے اس ڈیولپمنٹ کے حوالے سے آپ کیا کہیں گی جب ایک لیگلی پروسس چل رہا ہے سپریم کورٹ میں تب بھی کیا ایک بار نظر ثانی کی جا سکتی ہے دھرنے کے حوالے سے نہیں جی یہ ایک لیگلی پروسس کوئی نہیں چل رہا تھا یہ ہمیں خراب کرنے کے لیے ہمیں ڈیلے کرنے کے لیے اور لوگوں کو کہنے کے لیے کہ ہم تو کر رہے ہیں اور یہ پھر بھی اس چیز پر بازد ہے کہ ہم کریں گے انہوں نے پہلے نہیں شبین صاحب یہ نہیں کہہ رہی کہ چل رہا تھا اب جو چل پڑا ہے چل پڑا ہے تو اس میں بھی یہ ہم دیکھیں گے کیا بنتا ہے مگر ہوگا کچھ نہیں جیسے کہ آگے کچھ نہیں ہوا اور یہ جو ہمارے جو آپ کہہ رہی ہیں پانچ چھ ساتھ لوگ ہیں ان کو پہلے تو وزیراعظم صاحب کو اپنی کرسی سے اترنا چاہیے ان کا کوئی حق نہیں بنتا پرائم منسٹر رہنے کا جو کرپٹ لیڈر ہو کسی ملک میں دنیا کہہ رہی ہیں کہ ابھی بھی کچھ نہیں بنے گا نہیں کچھ نہیں بنے گا بکاوز ابھی تک کچھ نہیں ہوا جی ہے ٹی او آرز میں ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا اسی لئے کامیاب نہیں لیکن سپریم کورٹ پر تو بڑے اعتماد کا اظہار کیا جاتا ہے پی ٹی آئی کے جانب سے اپنا سبا اس میں کچھ نہیں ہوگا اور یہ صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم اپنے اس ارادے سے ہٹ جائے مگر ہم اپنے ارادے سے نہیں آٹ رہے ہیں شبنم صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی کے جانب سے ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ سپریم کورٹ ایک ایسا ادارہ ہے جس پر پی ٹی آئی کو مکمل اعتماد ہے اب پی ٹی آئی میں جبکہ سپریم کورٹ پر یہ کیس بقاعدہ طور پر چل پڑا ہے سماد بھی کی جا رہی ہے کیا ابھی بھی آپ کو بھروسہ نہیں ہے ہمیں بھروسہ نہیں ہے کیونکہ جو ہسٹری ہے اس کی وجہ سے ہمیں بھروسہ نہیں ہے پہلے تو وزیراعظم صاحب اپنی کرسی سے اٹھیں اور پھر کوٹ میں جائیں کوئی کرپٹ پرائم منسٹر کو حق نہیں بنتا آپ کا مطالب ہے کہ وزیراعظم صاحب مصطافی ہوں ساتھ دختر صاحب آپ کی طرف بڑھتی ہوں آپ کیا رائے دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے پاناما لکس کے سٹارٹ ہوا ہے ایشو ٹاپک ہمارا دیکھئے دنیا کے بہترین وکلا جو ہیں وہ پاناما میں ہوتے ہیں دنیا کے بہترین وکلا پاناما میں ہوتے ہیں اور کسی نے کوئی بہت بڑا کیس کرنا ہو دنیا کی کسی بھی عدالت میں جانا ہو تو وہاں سے وکیل ہائر کیے جاتے ہیں وہ پاناما کے وکلا نے اس کیس کے پوری پاکستان کو چھوڑے اوورال پوری دنیا کے اکنامک سٹرکچر کو بہتر کرنے کے لیے ایک کیس پہ کم از کم ایک سال کسی پہ ڈیڑھ سال کسی پہ دو سال محنت کر کے سٹرگل کر کے وہ پائنٹ اوٹ کیے ہیں اچھا اب انہوں نے اگر غلط کیا ہے جن پہ الزام لگے ہیں وہ ان پہ عالمی دالنے جا کے سو کریں یہ ٹی او آرز جو بنائیں گے میں تو اشبنہ بہن سے مکمل متفق ہوں یہ ڈیلین ٹیکٹکس ہیں تین نومبر سے لے کے آج تک کیا ڈیولمنٹ ہوئی ہے عوام جاننا چاہتی ہے میرا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن بحثیت پاکستانی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بالکل ڈیلے ہو رہا ہے تین اپریل کہاں اور کہاں یہ تک تاریخ آ گئی ہے پاکستان میں اس وقت ایک فینکس کی ضرورت ہے جو اس کو بچا سکے دیکھیں میں نے کم او بیش دنیا کے تمام بڑے ریولیشنز پڑے ہیں لیکن میں ذکر کروں گا چائنا کا ریولیشن جو 1923 سے شروع تھا 1947 میں 48 میں ختم ہوا تھا اس قسم کے وہی حالات پاکستان میں پیدا ہو چکے جو چائنا میں تھے اس قسم کی اب یہاں بھی لیڈرشپ کی ضرورت ہے میں کسی کی فیور نہیں کہا رہا لیکن اتنا کہوں گا تاجر کو حکمران نہیں ہونا چاہیے بالکل نہیں ہونا چاہیے یہ زمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو بھی سرزنش کی تھی وہ نے پوچھا کہ تم اتنا پروفٹ کہاں سے لے کر آ رہے ہو تمہیں کس نے پیسہ دیا انہوں نے کہا جو فلان گورن نے مجھے اتنا پیسہ کرز دیا تھا اس سے میں نے کاروبار کیا امانداری سے اتنا پیسہ کمایا اور میں نے یہ اتنا پروفٹ بھی کمایا اور مالِ گنیمت میں پیسہ بھی واپس کر دیا انہوں نے پوچھا گورن کو طلب کیا کہ اگر یہ میرا بیٹا نہ ہوتا تو کیا تمہیں اسے کسا کرز دیتے آج ہمارے پرائم نیسٹر صاحب یا ان کے ہواری کہیں سے کوئی لون اپلائی کریں کیا کوئی کسی بینک کی جرت ہے انہیں انکار کرنے کی کبھی بھی نہیں باور برٹ صاحب آپ کی طرف بڑھتی ہوں سب سے پہلے تو میں آپ کا موقع جانا چاہتی ہوں یہ جو تمام تر صورتحال اس وقت چل رہی ہے سپریم کورٹ کا ایکشن اور پی ٹی آئی کا دو نومبر کا دھنہ آپ کیا کہیں گے سب بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے اس بڑے سینسٹیو موضوع پہ ایک بار پھر ہمیں بلایا تو بات اگر حکومت کی نیت کی کریں تو حکومت دلیہ کا اتنا احترام کرتی ہے کہ ماضی میں اگر حکومت کے خلاف فیصلہ گیا تو انہوں نے سپریم کورٹ پر حملہ کر دیا اس کے بعد ان کے اسی دور حکومت کی اگر میں مثال دوں اگر یہ کہتے ہیں کہ جی وہ بات تو بار بار ہوتی ہے سپریم کورٹ پر حملے والی تو یہ جو جسٹس نجفی صاحب نے منحاج القرآن کے اوپر جو ان کا کمیشن بنا اور جو انہوں نے ریپورٹ شایا کی اس پر حکومت نے کتنا عمل کیا ہے یہ اس بات کا جواب دیں اگر یہ عدالتوں کا اتنا احترام کرتے ہیں عدالتوں کو اتنا مانتے ہیں تو جسٹس باکر نجفی صاحب کی جو ریپورٹ ہے اس کے اوپر عمل درامت کر دیں تو ہم سمجھیں گے کہ پنامہ لیکس پر جو کام چاہ رہا ہے اس پر بھی ہوگا ہم عدلیہ کا احترام کرتے ہیں ہم میں بحیثیت پاکستانی بحیثیت کارپن پاکستان پیوز پارٹی میں کہتا ہوں کہ ہمارا عدلیہ پر پورا اعتماد ہے مگر ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ نونلی کی حکومت کا ہمیشہ سے یہ وطیرہ رہا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی عدالتوں کی حکم پر عمل درامت نہیں کیا اگر یہ اتنے ہی بہادر ہیں اتنی ہی پاپولرٹی ہے ان کی حکومت میں تو جو خاجہ صادفیق صاحب کو ناہلت کرا دیا گیا کیوں سٹے لے کر یہ عدالت کے پیچھے چھپے یہ اسی طرح جس طرح اس کے پیچھے چھپ کر اپنا وقت نکار رہے ہیں اسی طرح سپریم کورٹ کے پیچھے چھپ کے پنامہ کے معاملے پر اپنا وقت گین کرنا چاہ رہے ہیں اس کے ساتھ میں ایک اور بات کروں گا جس طرح شباہ شریف صاحب پچھلے دور حکومت میں جب وزیر اعلیٰ تھے سٹے پر ساری حکومت تنیور چلا گئے ان کے سٹے کا فیصلہ نہیں ہوا محترمہ عدالتوں کا احترام اپنی جگہ عدالتوں کا تقدس اپنی جگہ عدالتوں پر ہمارا اعتماد اپنی جگہ ہماری عدالتیں ٹھیک کام کرتی ہیں مگر نون لیگ عدالتوں کو ہمیشہ چکر دے کر نکل جاتی ہے اور اپنا وقت نکال لیتی ہے اس لیے میں یہ کہوں گا کہ یہ جو واویلہ بار بار کرتے ہیں کہ جب سپریم کورٹ نے نوٹس ٹے لیا سپریم کورٹ نے سمن کر دیا یہ کیوں دھرنا دے رہے ہیں کیوں ایسے کر رہے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ سپریم کورٹ کی پروسیڈنگ اپنی جگہ ہے وہ ایک قانونی طریقہ کار ہے اور پر امن احتجاج کرنا ہر کسی کا جمہوری حق ہے اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی اپنا جمہوری حق استعمال کر رہی ہے مگر ہم یہاں پر یہ کہیں گے بیسیت پاکستان پیپس پارٹی کی میں نمائنگی کر رہا ہوں کہ یہ جو بات بار بار کرتے ہیں کہ ہم شہر کو سیل کر دیں گے ہم سڑکیں بند کر دیں گے یہ طریقہ کار بھی مناسب نہیں ان کو چاہیے کہ اپنا احتجاج محذب قوموں کی طرح محذب معاشرے کی طرح محذب سیاسی جماعتوں کی طرح یہ اپنا احتجاج ضرور ریکارڈ کروائیں مگر ہاؤسپٹل میں جاتے ہوئی ایمبولینسز سکول کے طلبہ ان کا وقت نظام کو ڈسٹرپ نہ کیا جائے بابربٹ صاحب میں واپس آپ کے پاس آؤں گی اور جانوں گی کہ پیپس پارٹی کا آگے کا کیا لاہم ہوگا حالانکہ چار مطالبات تو آپ کی جانب سے پہلے ہی آ چکے ہیں مزید کیا اس پہ تبدیلی کی جائے گی یا کس طرح سے اس کو آگے لے کر چلا جائے گا آپ کے پاس میں واپس آؤں گی راو خالی صاحب آپ کی بھی رائے جانا چاہوں گی آپ کیا کہتے ہیں سپریم کورٹ میں ایک پروسس چل پڑا ہے پینا مالکس کا آپ کیا سمجھتے ہیں کیا یہ لٹکا رہے گا یا پھر کوئی حل دے پائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں سپریم کورٹ میں جو یہ معاملہ گیا ہے سپریم کورٹ نے جو یہ نوٹس لیا ہے یہ بہت اچھی بات ہے لیکن ہم اپنے کورٹس کے نظام کو اگر ہم زیادتے ہوں اور سمجھتے ہوں تو یہ بھی خیال رکھا جائے کہ ہمیں ایک ایک ڈیٹ بات بات تین تین ماہ کی ملتی ہے یہ تو ڈیٹ آٹ مل گئی یکم نومبر کی اس کے بعد کیا پتہ کہ یہ دس دن کے بعد کی ملتی ہے کہ تین ماہ کے بعد کی ملتی ہے یہ کورٹس کا نظام ہے اس پہ ہم کے کورٹ کے اوپر کوئی توہین نہیں کر رہے اس کے نظام کی بات کر رہے تو وہاں پہ تو یہ چاہیں گے کہ یہ کیس اسی طرح لٹکا رہے اور اس کا کوئی فیصلہ نہ ہو جیسے ابھی بڑھ صاحب نے کہا کہ پورا پورا ٹرنیور جو ہے وہ اس ٹی پہ گزر گیا اس طرح کی چیزیں اور اس طرح کی مثالیں جب موجود ہوں تو پھر ایک سوالیہ نشان ضرور آتا ہے تو ہم نے اس سوالیہ نشان کو دور کرنے کے لیے یہ سارا کچھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہونا بھی چاہیے اور یہ ایک ان کا قانونی اخلاقی اور سیاسی حق ہے اس حق کو استعمال کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا نہ عدالت نہ یہ حکومت حکومت کو یہ چاہیے کہ یہ روکنا چاہتے تو آج سے یہ ایک مہینہ پہلے دو ماہ پہلے تین ماہ پہلے چھے ماہ پہلے جب سے تین اپریل سے یہ معاملہ آیا ہے اس وقت سے یہ اپنے آپ کو پیش کرتے عدالت میں خود چلے جاتے اور جا کے کہتے ہیں لے جی میرا دامن صاف ہے آپ میرا جو ہے وہ احساب کریں کہنے کو تو میں نے کہہ دیا لیکن اس کے اوپر ریزلٹ کوئی نہ آیا اور جب ریزلٹ کوئی نہ آیا تو ان کے پورے پچھلے جو ہے ٹریک ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے پھر اپوزیشن خاص طور پر پی ٹی آئی نے یہ قدم اٹھایا لیکن ایک چیز جو میں کہوں گا اپنی بہن سے بھی کہ یہ جو چیز ہے نا میں نہ مانوں یہ غلط ہے کہ کچھ نہیں ہوگا دیکھیں ہوتا ہے نہیں ہوتا یہ فیصلہ بعد میں ہوگا ہمیں اس سے پہلے بالکل نہیں کہنا چاہیے کہ اس کا کچھ نہیں ہوگا یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا اور میں نہیں مانوں گا یہ تو پھر آج ٹرمپ والی بات ہوگی نا جیسے وہ ڈونال ٹرمپ نے کہا کہ یہ اگر فیصلہ یہ آیا ہے اور یہ کہ میرے حق میں جیتنا گیا تو میں جناب میں اس نتائج کو میں نہیں مانوں گا تو یہ بات ہم نہیں کہتے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس نظام کے اوپر ہمیں اعتماد ہے عدالتوں پر ہمیں اعتماد ہے یہ جو بھی فیصلہ کریں گی ہم اس کو مانیں گے لیکن ہمیشہ انصاف چاہیے اور سیاستدانوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اعتصاب کے لئے پیش کریں اور اس کو عدالتوں کے ساتھ کوپریٹ کریں عدالتوں کو دلنگ ٹیکس کے طور پر استعمال نہ کریں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اکثر عدالتوں پر یہ بھی اعظام لگا جاتا ہے کہ سپیڈی ٹرائل نہیں ہوتا لیکن یہاں پر اگر پینامہ لیگس کو دیکھا جائے تو آج فوری طور پر چیف چیسٹرز کے جانب سے جو سماعت کی تاریخ دی گئی ہے فرسٹ ایممبر اور کہا گیا ہے کہ فوری طور پر جواب داخل کرایا جائے آپ کیا سمجھتے ہیں کیا یہ کس طرح کا یہ کیسے کس طریقے سے ہینڈل کیا جا رہا ہے کیا یہ خوش آئین بات ہے دیکھیں خوش آئین بات تو ہے سباز لیکن بات یہ ہے کہ ایک دن میں تو ناتس کا کوئی فیصلہ ہونا بھی ترین نوٹس جاری ہو گئے ہیں ایک لیگل پروسس ہے اٹریس ٹو اور ٹری منت تو اس میں کیسے امراہ خان تو دیفنیلی اس کے نیکس دے وہ اس ناموں میں بند کرنے جا رہے ہیں بند ہوگا یا نہیں ہوگا کیونکہ اب یہ حکومت نے بھی اپنی اتکیاریاں مکمل کر لئے ہیں وہ ان کو فری ہینڈ نہیں دیں گے پہلے تو یہ تھا کہ جو کنٹینر لگایا جاتا تھا یہ ان کے کارکون ہمت کے ساتھ اس کو لوڈ دیتے تھے اس مرتبہ حکومت کے سٹیاجی یہ ہے اس میں مٹی کافی بری ہوگی جس کو آپ کرین کے ساتھ ہی اٹھا سکتے ہیں اس کو ہٹانے آسان نہیں ہوگا اور جو رانہ صلی اللہ کہنے کہ ہمیں دنڈے کا استعمال کرنا پڑا تو وہ بھی کریں گے اس میں بند گلی میں اس وقت ملک جا رہا ہے اور اس کو لے جانے والے دونوں ذمہ دار ہیں حکومت بھی اور پی ٹی آئی بھی آپ دیکھیں کہ عوام کا اس میں کیا قصور ہے عوام کے لئے جو سیر کی سلطیں ہیں تعلیم کی سلطیں ہیں یعنی جو یہ تمام فنڈ وہ اورنٹرین پر جا رہے ہیں اس کی دیفنیٹی اس کی رسپنسپلل حکومت ہے عمران خان ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب نیا پاکستان وہ رہیس عوام کے لئے تبیلی ضرور نہیں ہے استحقام ضروری ہے ان کے مسائل کا حل ضروری ہے اگر عمران خان اسلام آبا بند کروڑا بھی دیتے ہیں ایک دن دو دن تین دن لیکن اس کے بعد کیا ہوگا ان کے پاس بھی یہ ٹرم کا کاڑی ہے کہ ایک آخری کاڑ ہے جس کو وہ استعمال کر رہے ہیں اور اگر ان کا کاڑی ہے فلاو پہنچتا ہے تو دیفنیٹی ان کی سیاست پر بہت برا اثر پڑے گا صحیح وسیم آپ کی طرف بڑھوں گی آپ کی رائے رکھتے ہیں میں یہاں پر گوچھ رائے تو نہیں دوں گا لیکن یہ جاننا ضرور چاہوں گا ہمارے پاس تحریک انصاف اور نون لیگ کے راہنما تو بیٹھے ہیں کہ تحریک انصاف جو کہ انہوں نے بھی حلف اٹھایا ان کے تمام جو انتالی سراکین ہیں انہوں نے پارلیمنٹ کا تو یہ وہاں سے اگر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اتاروں پر اعتماد نہیں ہے تو وہاں سے استیفہ کیوں نہیں یہ دے دیتے ہیں باہر آ کر بات کریں اگر سڑکوں پر انہوں نے بات کرنی ہے ساری تو باہر نکلیں وہاں سے استیفہ کیوں نہیں دے رہے اور نون لیگ کے جو ہمارے برکی صاحب بیٹھے ہیں ان سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اگر چھے ماہ کے بعد انہوں نے لٹکائے رکھا ہے ٹرمز آف ریفرنس پر اگر یہ خود کو سمجھتے ہیں کہ ہم صادق اور امین ہیں ان کے تمام لوگ تو خود کو پیش کیوں نہیں کر دیتے کیوں آپ اپنے اوپر لگا دھبا جا اس کو صاف کیوں نہیں کر دیتے سمیرہ برکی صاحب سے اس کا جواب لوں گی لیکن ملک میں آپ کو بھی شاملے گفتگو کرتی ہوں آپ کیا رائے رکھتے ہیں جس طرح سبا تمام ہمارے پینلس نے ڈسکیشن تو کی لیکن سوال یہ کہ عبام کو کلارٹی ہونی چاہیے اس کیس کے حوالے سے اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نون لی والے یہ کلیم کر رہے ہیں کہ عدالت میں یہ کیس شروع ہو چکا ہے لیکن عدالت میں یہ کیس شروع نہیں ہوا کیس تو تب شروع ہوگا ابھی تو فریقین کو نوٹسیز جاری کیے گئے ہیں اب وہ جواب جمع کروائیں گے اس کے بعد عدالت فیصلہ کرے گی کہ آیا اس پینلس کا جو معاملہ ہے اس کیس کو شروع کیا جائے گا اب جس طرح یکم نویمبر کو مطلب ان تمام فریقین کو نوٹسیز جاری کیے گئے اپنا وہ جواب جمع کروائیں گے اس کے بعد عدالت یہ فیصلہ کرے گی کہ جو یہ کلیم کر رہا ہے جو پیٹیشن دائر کی گئی ہے پی ٹی آئی کی جانب سے یا دیگر سیاسی جماعتوں کی جانب سے اس پر کیس کی سماعت ہونی ہے یا نہیں یا کیس کو آگے چلانا ہے یا نہیں چلانا دوسری طرح پی ٹی آئی کی بات کریں یقینی اس بات کے خدشات ہیں پی ٹی آئی تو ان کے پاس جس طرح مطلب ہمارے پینلس کہہ رہے تھے کہ آخری ٹرم کارڈ ٹرم کی طرح یوز کریں گے وہ کہتا ہے کہ میں نے نتائج اگر میں جیتا بھی نتائج تسلیم کروں گا تو خان صاحب کی یہی تقریبا ان کی بھی یہ سوچ یہ ہے کہ انہوں نے یا وزیراعاصم کو سٹیپ ڈاؤن کرنا ہے کوئی اور وزیراعاصم آئے مطلب وہ اس کیس کو حل چاہتر حل مطلب کے لیے حل کے لیے وہ ہر سٹریٹیجی یوز کریں گے ٹھیک ہے سمیلہ برگی صاحب آپ کے طرف وڑھتی ہوں آپ کے کہتے ہیں کہ دانیال عزیز صاحب کے جانب سے آئی روز الزامات لگایا جا رہے ہیں پی ٹی آئے پر آج ان کے جانب سے کہا گیا ہے کہ امران خان مطلعہ افراد کو دھنے میں آنے کے لیے کہہ رہے ہیں امران خان نے جو اپنی پارٹی تیار کی ہوئی ہے جو جن لوگوں کے ساتھ انہوں نے دھنہ دینا ہے وہ لوگ اسلحے کی ٹریننگ جو ہے وہ لے رہے ہیں کہ کس طرح سے اس طرح استعمال کرنا ہے اگر نون لیک والوں کے پاس اس چیز کے ثبوت ہے تو آپ لوگ تو گورنمنٹ پہ ہیں آپ لوگ ایکشن کیوں نہیں لیتے اس چیز کو دیکھیں بات یہ ہے بڑی سمجھنے والی ہے اگر ہم اس کو سمجھ لیں اس ملک کے فیصلے قانون کے مطابق ہوں گے آئین کے مطابق ہوں گے انشاءاللہ کوٹ کے مطابق ہوں گے جو عدلتیں کہیں گی یا اس ملک کے فیصلے ہم چوکوں پہ کریں گے اگر ہم نے اس ملک کے چوکوں پہ فیصلے کرنے ہیں کا پیغام کیا جائے گا اس ملک میں انتشار پہ جو پہلایا جا رہا ہے کیا وہ ہمارا آئین اس کی اجازت دے رہا ہے نہیں دے رہا بات حالی اتنی ہے سمجھنے والی چے مہینے اگر وہ لیٹ ہوا ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری وجہ سے نہیں وہ اپوزیشن کی وجہ طرف سے ہوا ہے اپوزیشن میں ہم کہہ رہے ہیں کہ اس میں پی ٹی آئی کا سب سے بڑا کردار ہے کہ پی ٹی آئی اس مسئلے کے یہ مسئلہ ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے وہ اس ملک میں انتشار پہلانا ان کا ایجنڈا ہے وہ اس ملک میں انتشار پہلانا چاہ رہے ہیں وہ ان لوگوں کے ساتھ ایجنڈے پہ چل رہے ہیں جو اس ملک کو ترقی کی طرف نہیں دیکھ سکتے ہیں جو اس ملک کو ترقی کی طرف ایک جا رہا ہے جو آپ کے منظوبے چل رہے ہیں کہ دنیا کہے کہ نہیں یہ ملک تو بہت کرائیسز میں ملک ہے میری اس میں خالی چھوٹی سی بات ہے اب اگر چھ مہینے بعد سپریم کورٹ نے اس پہ ایکشن لے لیا اس کا ایک راستہ بن گیا تو قانون کے مطابق ہم اس کو فیصلے گئے اگر یہ ملک کسی کے خواہشات کے مطابق تو یہ ملک نہیں چل سکتا یہاں پہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے کوئی بھی اس بات کی اجازت نہیں دے گا کہ کسی کے خواہشات پہ ملک چل رہا ہے سپریم کورٹ کو اگر آپ وہاں پہ کوئی خدشات ہے تو وہاں پہ آپ دلائل پہ آئیں ایک سو چپیس دن بھی تو آپ نے دھرنا کیا ایک سو چپیس دن دھرنے کے بعد آپ کو تین مہینے کمیشن کی ملے اس تین مہینے میں آپ نے ایک ثبوت بھی پیش لی کیا جو آپ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس پورے کمرے ثبوتوں کے بڑے ہوئے آج بھی ہم آپ کو یہی کہہ رہے ہیں کہ الحمدللہ اگر وہاں پہ یہ سپریم کورٹ نے اس کا ایکشن لیا وہاں پہ آئیں گے اب یہ ایک پلیٹ فارم بنیا ہے نا ہمارے پاس تائمیڈنٹ سے ہم تو سکون سے بیٹھے ہوئے لیکن اس پلیٹ فارم وہ ثبوت کو پیش کر دیے کے لیے پلیٹ فارم تو بنیں اب پلیٹ فارم بنا ہوگا بن گیا اس پلیٹ فارم میں دس دن ہوگا چلو بیس دن ہو جائے گا تو وہاں پہ کلیر ہو جائے گا لیکن اگر آپ کے پاس ثبوت دے آپ لوگ یہ ثبوت پہلے کیوں نہیں آپ نے پیش کر دے کہاں پہ دے بات حالی یہ ہے کہ اگر ٹیو آرز میں اتفاق نہیں ہوئے تو اس اتفاق میں اب دوسری طرف سے بھی اتفاق نہیں ہو رہے تھے حالی پوزیشن یہ تھی کہ اتفاق کس بات کے لیے ہو رہے تھے کہ ہم اپنے ثبوت کہاں پہ پیش کریں گے یہ سنے گا کون فیصلہ کون کرے گا کون صحیح کہہ رہا کون غلط کہہ رہا آج اگر سپریم کورٹ میں یہ لوگ ہیں یہ پہلے دن ہی چلے جاتے پہلے دن ہی یہ سلسلہ ہو جاتا لیکن اگر آج اس پر ایکشن ہوا آئین کے مطابق ہم آئین کو اگر ہاتھ میں پکڑ دیتے ہیں آئین کو نہیں ماتے سپریم کورٹ کی نہیں ماتے اسمبلیز کو نہیں ماتے تو پھر ہم کسی اور کے ایجنڈے پہ ہیں کسی اور کی بات ہم کر رہے ہیں یہی ازام ہر پارٹی جو ہے ایک دوسرے پر لگا رہی ہے کہ ہم ان کے ایجنڈے پہ ہیں شبتم صاحب آپ کی پر میں بڑھتی ہوں آپ کیا کہتی ہیں میں اس بات کا جواب دینا چاہ رہی ہوں یہ کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ کو نہیں مانتے اور چیزوں کو نہیں مانتے ہم پارلیمنٹ سے اس لیے اسطیفہ پہلے دے چکے ہیں آپ جیسے کہہ رہے تھے ابھی میرے مزز کوئلیگ نے کہا کہ پارلیمنٹ میں ریزائن کریں اور پھر سڑکوں پہ آگے مگر ہم نے ایک دفعہ ریزائن کر کے دیکھ لیا ہے اور ہم نے اسمبلیوں میں بھی گئے ہیں اسمبلی میں ہماری کوئی سنوائی نہیں ہوتی کیونکہ یہ سارے ملے ہوئے ہیں اور سارا یہ ربر سٹیمپ ہے ایون دہ سپیکر اور آل دہ کرونیز سب کٹھے ہیں اور انہوں نے ہماری پارلیمنٹ میں ہماری کو بولنا اپنا پیش کرنا تو ایک طرف رہا بولنے کی اجازت نہیں ہے اور اتنی ابیوسیو لینگویج یوز کرتے ہیں آرگومنٹ یوز کرتے ہیں ابھی آپ نے دیکھ لیا خرشید چاہ صاحب کے ساتھ کیا ہوا اتزاز ایسن کے ساتھ کیا ہوا یہ ان کے جو لیڈر ہیں وہ آپوزیشن کو بولنے نہیں دیتے ہم کیسے اپنا وہاں پہ کیس کتنی دفعہ لے کر گئے ہیں اور اب ریزائن کرنے کا یہ ہے کہ ہم اپنا جا رہے ہیں اور ریزائن کر دیں گے بعد میں مگر پہلے ہم لوگوں کی عوام کی اسیمبلی میں جا رہے ہیں اور دوسرا راو صاحب نے کہا کہ ہم لوگ مانتے نہیں ہیں سپریم کو ہم بالکل مانیں گے آپ کو کس نے کہا کہ ہم نہیں مانیں گے مگر ان کی ہسٹری نون کی ایسی ہے کہ یہ کچھ انصاف ہونے ہی نہیں دیتے اب آپ خود سمجھ جائیں کہ میرا اس میں کیا مطلب ہے کوئی انصاف اس ملک میں نہیں ہو رہا اس لیے ہمیں انصاف چاہیے اور سوری میں ایک بات اور کروں گی جو انہوں نے کہا کہ کیوں ہم سڑکوں پہ آئے ہیں اور ہم انتشار پہ لارے ہیں آپ دیکھیں کہ ساتھ مہینے ہو گئے ہیں باقی ملکوں میں دنیا میں جس ملک میں بھی پینامہ کا ہویا پینامہ ہم نے نہیں کیا پینامہ ایک سیٹ اپ ہے جہاں سے ان کے اوپر لگائے گئے ہیں آف شور کمپنیز کا اور باقی ملکوں میں دو دن کیا چار دن کے اندر ریزلٹ آیا ہے ادھر ریزلٹ نہیں آیا کیونکہ ہماری عوام دھوکہ دیتے ہیں اور انہوں نے بالکل جواب دے دیا کہ ہم ریزائن نہیں کریں گے آپ نے دیکھ لیا آئس لینڈ میں انگلینڈ میں اور آپ کے پاس اگزامپلز ہیں کہ اس کا کیا حل تھا ہمارے لوگ حل دینا نہیں چاہتے کیونکہ یہ کرسی نہیں چھوڑنا چاہتے اور آج میں ایک اور بات کروں گی کہ اپنا نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ لیڈر آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں صدا نہیں رہتے میاں صاحب آپ تو صدا رہنے کے پلان بنا کے آئے ہیں چالیس سال تو ہو گئے ہیں آپ کو حکومت کرتے ہیں آگے آپ کی جنریشنز آ رہی ہیں تو لیڈر آئیں اور چلے جائیں پکے تو نہیں کرسی کے ساتھ چپک جاتے اور پھر لوگوں کا خون چوزتے ہیں اور لوگوں کا حق مارتے ہیں اور غربت اور لکی روپے اور پڑھائی اور ایڈوکیشن اور ہیلٹ آج انہوں نے ایک ہیلٹ پیکج دے دیا وہ کیوں دیا گیا آپ کو پتہ ہے کہ وہ کس پریشر میں دیا گیا اور یہ جو سپریم کورٹ کا ہے یہ بھی پریشر ہے کہ یہ ہمارا سیکنڈ نویمبر کا آ رہا ہے ٹھیک ہے شبلم صاحبہ مجھے ایک بات بتائیے کہ حکمران جو ہیں وہ اگوسے پر ازام تراشیہ کرتے رہتے ہیں یہ بات کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں نہیں آتے قومی اسمبلی میں نہیں آتے آج خیبر پختونخواہ کی میں اگر آپ کو بات بتاؤں تو خیبر پختونخواہ اسمبلی میں بھی شدید احتجاز کیا گیا ہے اپوزیشن کی جانت سے کیونکہ وہاں پر جو مین لوگ تھے جو لیڈر سے وہاں پر موجود نہیں تھے کہا جا رہا تھا کہ پینامہ کے حوالے سے جو دھرنا دیا جا رہا ہے اس میں وزی ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ جو اس وقت کے پی کے میں عمران خان صاحب کی حکومت ہے ان کو اپنے صوبے پر بھی توجہ دینی چاہیے نہ کہ صرف پینامہ کے پیچھے ہی پڑے رہنا چاہیے سبا وہاں پر جمہوریت ہے پارلیمنٹ میں ہم نے ہر کسی کو حق دیا ہوئے بولنے کا اور جو غلط کام جس نے کیا ہے اس کو ارسٹ کیا گیا ہے اس کو آپ کو پتہ ہے سارا ٹھیک ہے کرپشن میں مسئلہ ہے پینامہ لیڈز کا حل ہونا چاہیے ہر صورت ہونا چاہیے لیکن باقی ایشیوز کو بھی سامنے رکھنا چاہیے باقی ایشیوز بھی کرپشن ہیں صرف پینامہ میں سبا کرپشن نہیں ہے ان لوگوں کی چالیس سال کی کرپشن ہے ٹھیک ہے بابرمت صاحب آپ کے کہتے ہیں ٹیو آرز کے حوالے سے کہ ٹیو آرز اب تک فائنل کیوں نہیں ہو سکے کس کی بیچ میں جو ہے وہ نا اہلی دکھائی دے رہی ہے ٹیو آرز کے حوالے سے پہلے بھی آپ کے ایک پروگرام میں بات ہوئی تو میں نے یہ جواب دیا تھا کہ اگر گورنمنٹ اس معاملے میں اتنی سنجھیدہ ہے تو وہ سمجھ دی ہے کہ ہم پاک دامن ہیں اور پی ٹیو ملک کا قوم کا وقت ضائع کر رہی ہے تو انہیں پھر اپوزشن کے ساتھ ٹیو آرز پر متفق ہونا چاہیے تھا وہ کیوں نہیں اور بار بار کی میٹنگ بار بار کی میٹنگ سے کے باوجود گورنمنٹ چاہتی تھی کہ ہم اپنی مرضی کے ٹیو آرز جو ہیں وہ نامینیٹ کریں تاکہ اپنی مرضی کا ان سے فیصلہ کریں وہ کرنا ہی نہیں چاہتا جبکہ آپ نے اپوزشن کے ساتھ ایک کوارڈینیشن ورکنگ کمیٹی بنائی تو پھر آپ کو چاہیے تھا کہ ان کے ساتھ مکمل کوارڈینیشن کے بعد متفقہ طور پر ٹیو آرز پر اتفاق کر لیتے گورنمنٹ اگر ان ٹیو آرز پر اتفاق نہیں کرتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت اپوزشن نہیں وقت گورنمنٹ ضائع کر رہی ہے وہ بھی بیلین بابر صاحب ان جب الزام علیہ جو ہے وہ گورنمنٹ ہے اپوزشن کے جو ساتھ متفقہ ٹیو آرز کا عمل چلتا رہا اسے خوف کس بات کا تھا یہ بات ثابت کرتی ہے کہ گورنمنٹ میلہ فائیڈ ہے اور اپنی میلہ فائیڈی کے سامنے آنے کے ڈر سے ٹیو آرز پر متفق نہیں ہو رہی رہی بات سپریم کورٹ کی تو میرے فاضل بھائی نے جو بات کی کہ یہاں پر تاریخوں کا ایک لمبا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے پچھنے دنوں تمام میڈیا نے ایک معاملہ سپریم کورٹ کے حوالے سے سامنے مندر ایام پر آیا کہ ایک قیدی سپریم کورٹ میں اس کی اپیل گئی اور سزائے موت سترہ سال سزائے موت رہا تو اپنی جب سپریم کورٹ میں سترہ سال بعد اس کا فیصلہ گیا تو سپریم کورٹ اس کو بائیزت بری کر دیا تو پتہ کیا چلتا ہے کہ دو سال پہلے وہ قیدی جیل میں طبعی موت مر چکا ہے جو شخص اپنے مرنے کے بعد پاک دامن ثابت ہوا سپریم کورٹ میں اس کی زندگی کے سترہ سال کہاں گئے اس کی موت کے بعد اس کی پاک دامنی اس کے کس کام آئی تو یہ سپریم کورٹ اور جو ہماری اعلی عدالتیں ہیں ان میں سسٹم کمزور ہے انتہائی کمزور ہے اور وقلہ کے محتاج ہے وقلہ اپنی مرضی سے عدالتوں میں جو اجرمنٹ کرواتے ہیں کیسز میں سپریم کورٹ صرف اس بات کا انتظار کرتا ہے چیس جسٹس آپ کی جانت سے بھی بیان آیا تھا کہ ملک کا نظام جمہوری حکومت اس وقت چل رہی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر زیادہ ضرورت پڑتی ہے ہم وہاں پر دخل اندازی کرتے ہیں جہاں پر ادارے کام نہیں کرتے آپ کے سامنے اس وقت ادارے تمام لوگ یہی شکایتیں کرتے ہیں کہ جمہوری حکومت میں کسی بھی جانب سے ادارے کی جانب سے ایکشن نہیں لیا جاتا آپ کے سامنے اس وقت ساری صورتحال ہے شہر اقتدار سے لے کر شہر قائد تک الزامات کی بوچھار ہے لیکن ادارے کہاں ہیں تمام کے تمام ادارے اس وقت خموش تماشائی کا ادار ادا کر رہے ہیں ساتھ ساب آپ کی طرف میں وڑھتی ہوں آپ کیا کہتے ہیں اجازت دیں آپ یہاں پر یوسف رضا گلانی صاحب کہ ایک ہار کا معاملہ ہوتا ہے تو سپریم کورٹ سو موٹو لے کر حکم دیتی ہے کہ اتنے گھنٹوں کے اندر وہ ہار ریکاور کیا جائے تو سپریم کورٹ کو چار ماہ پہلے اس پر سو موٹو لے لینا چاہیے تھا میں مذہب کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں ایک چھوٹا سا ہار تو سپریم کورٹ کو سو موٹو لینا پڑا کتنا بڑا پنامہ لیس کا سکینڈل تو سپریم کورٹ پتہ ہی نہیں خبر کیا لگے اور آج میں یہ کون کو یہ کون کو اعتصاب لینا پڑے گا یہ اعتصاب کون پہلی پڑے گی میں اپنے موٹو میں بھی ہمارے بیمان بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ پارٹی نہیں ہے اس سے کتنا معاملہ کمورٹ اور عمران خان کا ہے برائے کرم آپ اس پر کمیٹ مت کریں کہ وہ دعوتیں کیا کر رہی ہیں کیا نہیں کر رہی ہیں وہ ان کو دیکھ لیں باقی آپ اس پر بات کریں کہ پنامہ لکھ کے اس پر ناکومت کیا کر رہی ہے ان کا اتجاج کیا رہا کر لائے گا وہ ایک الگ بات ہے بیسک مسئلہ جو یہاں پر یہ ہے کہ جمہوری حکومت ہے اداروں کا کام ہے ہر چیز کو کنٹرول کرنا اگر ادارے وہ چیز کنٹرول نہیں کر سکتے تو پھر سپریم کورٹ بیچ میں آ کر ایکشن لیتی ہے اور وہاں پر اگر ایکشن لیا جاتا ہے تو روز ہزاروں کی تعداد میں لاکھوں کی تعداد میں کیسز ہوتے ہیں سپریم کورٹ نے اپنے حساب سے ان کو چلانا ہوتا ہے جیسے وہ مناسب سمجھتی ہے اب وہ کیسز کو ویسے ہی چلاتی ہے سپریم کورٹ تب ہی انٹری مارتی ہے جب اس کو لگتا ہے کہ ادارے کام مناسب نہیں کرے ساتھ اب آپ کے طرف پڑھوں گی آپ تیو آرز کے معاملے کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس کی ناہلی ہے کہ تیو آرز ابھی تک فائنل نہیں ہو سکے اور سپریم کورٹ کو اس پر ایکشن لینا پڑا جی سبابیٹی تھوڑ دیر پہلے میں جب بات کرنے کا موقع ملا تھا تو میں نے ہلکی سی بات کی تھی سارا قصور تو حکومت کا ہے اور ان کے حواریوں کا ہے جو دلین ٹیکٹس استعمال کیا جا رہے ہیں میں یہاں چھوٹے ساری مثال دینا جاتا ہوں دو نومبر کے جو کچھ ہونے والا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے کیا ہوگا لیکن میں اس کے بارے میں کہوں گا میں ایک مثال دے کے اگر کوئی سٹوڈنٹ سال بھر خوب محنت کرتا ہے اور وہ اپنے انجام سے بلکل بے خبر ہوتا ہے اسے پتہ میں نے بڑے اچھے نمبروں میں پاس ہو جانا ہے اور جو نالائک سٹوڈنٹ ہوتا ہے جس نے محنت نہیں کی ہوتی وہ این امتحان کی دنوں میں انتہائی پریشان ہوتا ہے اسے پتہ میں نے ذرد و برا آنا ہے بڑی ماظرہ تو اردب کے ساتھ اس حکومت کے ساتھ کار کردگی ایسی ہے وہ اس ورح سے پریشان ہے آئیں میں آپ کو چاندہ انپورڈنٹ باتیں بتاتا ہوں پاکستان ایک فلائی مملکت ہے اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے آپ ذہر دیکھئے کسی بھی فلائی مملکت کی جو پریارٹیز ہوتی ہیں نمبر ون لا انڈ آرڈر کی سیچویشن نمبر دو ہیلت نمبر تھرین ایڈوکیشن نمبر فور جوڈیشری نمبر پانچ آہ لا انڈ فور انسٹیوشن کو ایک ورڈی چلانا ٹیکس کلیکشن اقارڈنگ تو انکم اور نمبر ساتھ پہ آتا ہے انفرسٹرکچر حکومت نے ساری چیز چھے کی چیزیں پھینکے پر انفرسٹرکچر نمبر ون لے آئے ہیں کیوں انفرسٹرکچر کیا پول بنانے سڑکے بنانے یہ زیادہ ضروری ہے اگر لا انڈ آرڈرسٹیوشن بہتر بنائی ہوتی لوگوں کی ایڈوکیشن میں خود کینسر پیشنٹ ہوں مجھے پتہ ہے کینسر پیشنٹ کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہو تو پہلے دن ہی مر جاتا ہے اور ہسپتالوں کا برا حال ہے اس طرف کسی کی توجہ نہیں ہے بچے ان کا بیڑا غرق ہوتا چلا جا رہا ہے تعلیم بھی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے یہ میں برملا کہہ رہا ہوں حل کسی بات ناصر چوہج صاحب نے کیا کہ عدلیہ کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے تو واقعی نہیں کرنی چاہیے لیکن عدلیہ میں جو بیٹھے ہوئے آئیں سیبل کورس میں جائیں سیسنٹی کورس میں جائیں وہاں کو مقدس گائی جسٹس صاحبان نہیں بیٹھے ہوئے ان سے وہ بھی انسان ہیں غلطیاں کھتائی ہیں ان سے بھی ہوتی ہیں میں دو مثالیں دینا چاہتا ہوں ایک نادرہ کے چیئر میند ان کا نام نہیں لینا چاہتا جسر میں آپ کی طرف واپس آتی ہوں سب کو شاملے گفتگو کرتے ہیں پروگرام کا وقت سب کو موقع ملنا چاہیے میں ایک شخص سے ملا تھا میں آپ کی پاس واپس آتی ہوں راؤ خالد صاحب آپ کی برائے جانا چاہوں گی آپ کیا کہتے ہیں کہ دو نومبر کو وہ کس کی جیت ہو رہی ہے کس کی ہار ہو رہی ہے آخر کیا ہوگا اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی ہنگامہ آرائی ہوتی ہے خدا نخواستہ کوئی کیجنلٹی ہو جاتی ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا حکومت ہوگی یا پھر پی ٹی آئر سب سے پہلے دور میں برکی صاحب کی بات کا جواب دوں گا انہوں نے کہا فیصلے خواہشات کے مطابق نہیں ہونے چاہیے بالکل نہیں ہونے چاہیے یہاں بادشاہت کے مطابق بھی نہیں ہونے چاہیے فیصلے فیصلے انصاف کے مطابق ہونے چاہیے کسی کی خواہشات یا بادشاہت کے مطابق نہیں ہونے چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہاں پہ اس وقت پرائیٹی یہ نہیں ہے کہ ہم نے عوام کی فلاح کے لیے کچھ کرنا ہے پرائیٹی یہ ہے کہ میں نے اپنا ووڈ بینک کیسے بڑھانا ہے انفرسٹرکچر کو پر توجہ دے کے جس طرح بھی ہے اور اپوزیشن کو ہم نے دیوار کے ساتھ لگانا ہے اب رہ گئی بات آپ نے جو کہا کہ دو نومبر کو جب دھرنا ہوتا ہے اللہ نہ کرے اس میں اگر کوئی اس طرح کا کوئی حادثہ ہوتا ہے اس کی تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ حکومت پہ جاتی ہے کیونکہ اپوزیشن کوئی بھی ہو اس نے یہ احتجاج کرنا ہوتا ہے اور حکومت نے اس کو ہینڈ فلی جو ہے نا بہتر طریقے سے ہینڈل کرنا ہوتا ہے یہ اس طرح نہیں ہوتا ہے کہ وہ جو ہے یہاں پہ حالات خراب ہوں گے حکومت کے جو کرتا دھرتا ہے جن میں رانہ صلو اللہ صاحب ہیں اور دوسرے اس طرح کے حاکس جو ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے جو ہے دھیمے سے اس کو بات کو سوچیں اگر یہ بات کریں تو انہوں نے جو ابھی بات کی برکی صاحب نے انتشار کی سیاست نون لیگ نے شروع کی اور پرانی نواز شیف صاحب کی تقریریں نکال کے دیکھ لیں انہوں نے کہا نکلو پکڑ کے الٹا دو یہ کنٹینر اور سعید رفیق صاحب نے بقادہ خواہ سعید رفیق صاحب کا ہے ہم نے دھائی سو بندے یہ آپ کے میڈیا کے اوپر ٹیپیں چل رہی ہیں میں اپنے پاس سے کچھ نہیں کہہ رہا کہ ہم نے دھائی سو بندے علیہ دار بٹھائے ہوئے تھے مکمل اسلے کے ساتھ اگر کچھ کرتے ہیں تو ہم نے یہ کر دینا تھا اب مجھے یہ بتائیں یہ سیاست رشوت کی سیاست پیسے کی سیاست دونس کی سیاست انتشار کی سیاست یہ ساری کی ساری نون لیگ نے اس ملک میں جو ہے یہ جو ہے وہ قرائی ہے اور اب اگر ہمیں یہ انٹریڈوس کروانے کے بعد ہمیں اب یہ سبق دیں کہ نہیں بھئی ہم عوام ہیں ہمارا حق ہے کہ ہمیں آپ تعلیم دیں ہمیں صحیح دیں ہمارے بچوں کے ہمارے بزرگوں کا خیال رکھیں نہ کہ اگر آپ جو ہے چوری کا پیسہ اٹھا کے بائد بیج دیں اور اگر ہمارے جیسے کوئی بندہ سوال کرے تو اس کو اٹھا کے آپ جو ہے ڈنڈے مارے اس لیے سوری ٹو سے حکومت کے اوپر پوری ذمہ داری آئے گی حکومت کو اس وقت پوری ذمہ داری سے اس کے اوپر دھیان دینا پڑے گا سمیلو برکی صاحب آپ کیا کہیں گے کیا حکمت عملی بنائی جا رہی ہے دو نومبر کے دھنے کے حوالے سے کس طرح سے سیکیورٹی پروائیڈ کی جائے گی یا کیا انتظامات کیے گئے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ جمہوریتی نظام میں کسی کے گھر لوگ دردیں نہیں کرتے لیکن انہوں نے گھر پہ بھی درد نہ کیا رائی وینڈ میں تو ہم نے ہی سیکیورٹی دی ہم نے اس کو سیکیورٹی بھی دی لیکن تھوڑا سا پیچھے چلے جائے دوہزار تیرہ میں جب ہم نے یہ حکومت اس آئیس ملک کے کیلئی تھی تو یہ ملک دیوالیا کی پوزیشن میں تھا آپ بھول کہیں بڑی چلدی آپ باتیں بلکے یہ دشتگردی کے حالات آپ کے ہاتھ صبح کے شاہ اس سے پہلے پندرہ سالوں میں دشتگردی کا ناسور اس ملک میں تھا آپ نے کوئی ایکشن لیا کس نے ایکشن لیا تو بات یہ ہے آپ وہ چیزیں پڑے جوڑے اگر ہم اس میں آئی دوہزار تیرہ سے اب اس کی پوزیشن بات یہ کہ اگر آپ دوہزار اٹھارہ تک سمبر کر دیں دوہزار اٹھارہ میں پتا چل جائے گا کہ دور کا دوہزاری کا پانی کیا ہو جائے گا بات سر بیپر پانی کیا ہمارے تیرہ میں ہمارے تیر سال میں ہم یہی تو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اسی چیز سے آپ پوزیشن کا کردار آپ پوزیشن کے بینچوں پر کریں آپ پوزیشن میں آپ کلامی کیا کریں دوہر تیرہ ہوا آٹھانا ہوجائے گا کہ ہماری عقومات ایک کار کر دے کریے دوزار اٹھینہ میں اپنے لیلور کر دے رہا ہے ہم نے جو باتیں جو پروجیکٹ پورا وہ ہمارے پورے ہوگا ہے جو پورے ہوگا ہے دوزار اٹھینہ میں فیصلہ ہوگا کہ کس نے کیا کس نے کیا کس نے کیا ہم نے ملک دوزار اٹھینہ میں لیا تو دوالی ملک دے رہا تھا دنیا اس کی بتا رہی ہے کہ ملک ایک صحیح روح پہ چلا لیکن اس کا فیصلہ دوزار اٹھینہ کے سبر کر لیں اگر آپ خواہف نہیں ہیں تو یہ دیر سال اور سبر کر لیں دوزار اٹھینہ میں عوام کے پاس جائیں گے وہ فیصلہ کریں گے کہ کون سا ہدا کون کا روحہ ایک منہ کھڑی کون سا ہدا اور ہوگا ہے ابھی ایک منٹ پلیز بی شایلن بی ہمبال ہم سب پاکستانی ہیں ہم سب محبے وطن ہیں ہم پاکستان کی بہتری چاہتے ہیں آتے ہیں درہ دیکھ سلوشن کے طرف ناراضگی سے کچھ نہیں ہوتا دیکھیں ابھی سپریم کورٹ کے چیف جسر نے سو موٹرک بڑا پیارا سلیہ مردم شماری کے بارے میں اگر مردم شماری وقت پر ہو جاتی ہے ووٹر لسٹیں نئی بن جاتی ہیں تو دیکھیں کہ پھر حالات کس طرح بدلتے ہیں جو لڑکے نوجوان لڑکے اپنی ماں کو اپنے باپ کو پولنگ بودھ تک چھوڑ کر آتے ہیں اور ناراضگی سے اپنے کاٹ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا ووٹر لسٹ میں نامنی ووٹ نہیں کاسٹ کر سکے اگر اس پر عمل درامت ہو گیا تو پھر میں دیکھوں گا کہ حالات کس طرف جاتی ہے میرا اشارہ سمجھ گا سمیرہ برکے صاحب میں آپ سے اسی کا جواب کیا ہوں گی کہ آپ کے حکومت میں مردم شماری کے حوالے سے کیا کام ہو رہا ہے کب تر آئی جائے گی میں ایک بات بڑی امپورٹ بڑی دیر سے کہنا شاہر سمیرہ برکی صاحب میں آپ کے پاس سمیرہ برکی صاحب دیکھیں سپریم کورٹ ہو ہا ہے ہائی کورٹ ہو یا لوئر کورس ہو ان کا کام ہوتا ہے آرڈر دینا امپلیمنٹیشن کے ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا نہ ان کے پاس کوئی فورس ہوتی ہے یہ آرڈر دیتی ہے اس کو پر امپلیمنٹ گورنمنٹ نہیں کرتی دوسری بات جو اب بھی میرے ضرورپنا برکی صاحب نے کہا کہ یہ کون ہوتے ہیں رائیمنٹ پر حملہ کرنے والے بھائی لغاری کے گھر پر حملہ کس نے کیا نون لیگ نے کیا جماعیما کے گھر پر ایک سکر میں نہیں کہا کہ کون ہوتے جماعیما کیوں کہ ایک ہم نے اس کی اجازت دی ہم نے اس کو سیکیورٹی بھی دی ہم نے اس کی اجازت بھی دی اور ہم نے اس کی اجازت بھی دی کوئی اس سے بھی منا کر رہا لیکن اس دن میں انتشار پہ لانا کوئی اس کی اجازت نہیں دے سکتا آپ کہے کہ مودی نے کہا کہ میں یہ سہابات بند کر دوں دوسرے دن آپ نے کہا کہ ہم یہ سہابات بند کر دیں تو آپ نے مودی کی بات کی تائید کی اور کیا کی آپ نے مودی کی کو بات نہ کریں آپ بات کی بات کو بات کر جائیں گی مودی کو بیج میں مات لائیے گا میاں صاحب سے اتنی عمران خان سے تو نہیں ہے عمران خان تو کھلے آم اس کو راو خاند صاحب یہ ہے وہ تو نیوٹرل نہیں وہ کوئی ایسی بات دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے بات کو کہیں پہ لے اصل چیز جو ہے کہ ہم نے نون لی کچھ ہے اس سے کام کرے نون لی کام تو کرنا کچھ نہیں چاہ رہی وہ صرف اور صرف ٹارگٹ کر رہی ہے لوگوں کو اور بزیار ٹی ٹی پہ بیٹ پہ بیٹ پہ بیٹ پہ کام کر دیں یہ ہمیشہ دوسروں کے جو پروجیکٹ ہوتے ہیں اس پہ جا کر انوبریشن کی اپنی رسم ادا کرتے ہیں یہ سی پیکس پہ بڑھکیں لگا رہے ہیں ان کا ایک کانسٹر سے لے کے وزیراعظم تاک میں آج سوال کرتا ہوں کہ یہ مجھے بتائیں کہ سی پیک منصوبہ کس نے شروع کیا گوہدر پورٹ جو ہے اس کو آپریشنل کس نے کیا اور چائنہ کے حوالے کس نے کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا آپ آج جو بڑھکیں لگا رہے ہیں سی پیک پہ آپ خوشحالی کے جو لوگوں کو خواب اور اس کی تعبیر دکھا رہے ہیں اس کی بیس پاکستان پیپلز پارٹی نے رکھی میں اس کے بعد یہ سوال کروں گا یہ جو لاہور رنگ روڈ کا منصوبہ ہے جس کے اوپر یہ اپنی انیگوریشن پلیٹیں لگا کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے لاہور کو بڑا میگا پروجیکٹ دیا یہ ان سے پہلے کی کافلی کی گورنمنٹ کا پروجیکٹ تھا بڑا مختصر سا ہے تقریبا ختم ہونے کے قریب ہی ہے برکی صاحب میری ایک بات کا جواب دیں واپس اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں پیرا ملک کے حوالے سے آپ نے پسے تھوڑ دیر پہلے کہا کہ ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں اگر آپ کے پاس ثبوت موجود ہیں تو چھ سات ماہ سے یہ معاملہ کیوں رٹکایا گیا اور اگر ابھی آپ کہتے ہیں کہ آپ کا دامن صاحب شفاف ہے تو وہ ثبوت کب پیش کی جائیں الحمدللہ آپ سپریم کورٹ پہ پیش کریں گے وہاں پہ سامنے رکھیں گے اور بتائیں گے کہ کیا آفشور کمنی ہے کیا آفشور کمنی بنیا کیسی کس کس کی بنی اس میں الحمدللہ میاں محمد آشریف کا تو نام ہی نہیں ہے لیکن اگر جینجین لوگوں کے نام ہے وہ سارے وہاں پہ ثبوت دیں گے الحمدللہ ہم بھی ثبوت دیں گے وہ سارا دودھ کے دودھ سامنے ہو جائے گا آپ کہتے ہیں میڈیا پہ ہم دے دیں سڑک پہ دے دیں سڑک پہ تو ہم نہیں دیں گے ہم دیں گے اس نور کی سب سے بلوری نشی کہ سامنے زیادہ پہ پہلے کے بعد کیا ہوتا ہے پہنم مالک کے حوالے سے وہ کیا نیا موڑ لیتی ہے کیا واقعی تبدیلی آتی ہے یا پھر حالات یوں ہی چلتے رہیں گے آپ سب مہمانوں کا بہت شکریہ مجھے جوئن کرنے کے لئے پروگرام میں پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ